24 جنوری 2022 پیر کے روز پاکستان نیوی نے اپنی پہلی چائنیز میڈ ملٹی رول فریگیٹ اور تس سیکنگ ہیلیکوپٹر انڈیکٹ کر لیے پاکستان نے چار ٹائپ 054 اے پی فریگیٹ کا آرڈر چائنہ کو جون 2018 میں دیا تھا اس فریگیٹ کو ترکت کلاس ترکی کے منارد تگرل کے نام پر دیا گیا جو کہ سلجوک ایمپائر کے فاؤنڈر تھے انہوں نے آج کے ایران، ایراغ، سیریا اور ترکی پر 11 سے 14 سنچری تک حکومت کی ٹائپ 054 پاکستان نیوی کی سب سے ایڈوانس فریگیٹ ہے جو کہ ٹائپ 054 اے کا ہی ایک اپگریڈڈ بیریٹ ہے جسے پاکستان نیوی کی ریکوائرمنٹ کو نظر میں رکھ کر بنایا گیا اگر بات کرلیں ٹائپ 054 اے پی فریگیٹ کی تو اس میں ایک ایچ کیو سکسٹین میڈیم ریڈز ایر ڈیفنس میزائل سسٹم انسٹالڈ ہے جو کہ ایچ کیو سیون کا ہی ایک اپگریڈڈ ویرینٹ ہے اس کے علاوہ اس میں ویل ایس یعنی ورٹیکل لانچ سسٹم بھی انسٹالڈ ہے جو کہ انٹی سبمارین میزائل فائر کرنے کی کیپابل ہے اس کے علاوہ دو ٹائپ 730 کلوزن ویپن سسٹم بھی انسٹالڈ ہے جو کہ 30 ایم ایم کی سیون پیرل روٹیٹری قیلن ہے اس میں الیکٹرو اپٹیکل سسٹم بھی انسٹالڈ ہے جو کہ آٹومیٹیکلی اینیمی تھریڈز کو 3 کلو میٹر تک انگیز کر سکتی ہے اور اس کا میکسیمم فائر ریٹ 5800 راؤنڈز پر منٹ ہے اگر بات کرلیں ویل ایس سکسٹی ون سی کنگ ہیلکوپٹر کی تو یہ دس کی تعداد میں قطر کی جانب سے گفٹ کیے گئے ہیں جن میں 5 مارک 3 ویرینٹ ہیں اور 5 مارک 2 کمانڈو ویرینٹ ہیں ویسے تو اس کے بہت سے ویرینٹ ہیں پر نورملی انہیں 2 کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے جن میں پہلا انٹی سب میرین اور دوسرا ایسالٹ اور ٹرانسپورٹ ویرینٹ ہے جسے کمانڈو ویرزن بھی کہتے ہیں یہ نیبی سیلز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں جن میں آلموسٹ 28 سے 30 کمانڈوز بیٹھ سکتے ہیں اگر بات کر لیں اس کی سپیڈ اور رینج کی تو اس کی میکسیمم سپیڈ 207 کلومیٹر پر اور ہے اور اس کی رینج 5230 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اس کے آرمامنٹ کی بات کر لیں تو اس میں چار مارک 44 ٹورپیڈو اور چار مارک 46 ٹورپیڈو بھی لگائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس میں دور ماؤنٹڈ مشین گن بھی لگی ہوئی ہے یوکے قطر بیلجیم اسٹریلیا اس ہیلیکوپٹر کو ریٹائیڈ کر چکے ہیں جبکہ انگلینڈ، جرمنی، انڈیا، نورپے اور پاکستان اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک اپ ڈیٹ ہاپفولی آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی